Errors and Uncertainty in Measurement جیسے ہم کسی بھی Physical Quantity کی Measurement کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں بے یقینی کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ بیسیکلی Uncertainty کہلاتی ہے اور وہی پھر جو Error کا موجب بنتی ہے یعنی جیسے اگر میں Physical Quantity کی Measurement کے حوالے سے Length کی بات کرتا ہوں یہ بھی ایک Physical Quantity ہے اب فرص کریں یہ ہے میں پاس کوئی Object ہے جس کی Length میں نے Measure کرنی ہے اور میں نے دیکھا کہ ایک Scale پر جب میں اس طرح سے اس کی Measurement کرتا ہوں تو اس کی Length جو ہے وہ 2. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 1, 2, 3 2.3 cm سے زیادہ ہے کچھ اور 2.4 cm سے یہ کچھ کم ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہی بے یقینی کی جو کیفیت آئی ہے سے ہم کہتے ہیں Uncertainty اور اب اس Uncertainty کو اگر ہم صحیح طرح سے اس سے یعنی اس چیز کو نہ سمجھ پائیں تو اس سے یہ غلطی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی جیسے ہم Error کہتے ہیں اب وہ Error جو ہے وہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں یعنی وہ Error کس طرح کے تین طرح کے ہو سکتے ہیں ان میں پہلا جو ہمارے پاس ٹائپ پہلی جو ٹائپ بن سکتی وہ Personal Error بنتی ہے جی Personal Error جو Second Type بنتی ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس بن جاتی ہے جی Systematic Error اور Systematic Error ٹھیک ہے اور جو Last بن جاتی ہے وہ Random Error بن جاتی ہے اب یہ تین طرح کے Error ہو سکتے ہیں Error میں آپس میں کیا فرق ہے اور کیسے اس کو ختم اس Error سے ہم کیسے اس کو Minimize کر سکتے ہیں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے Error کو تو سب سے پہلے ہم Personal Error کی بات کرتے ہیں جو کہ Personal سے Relate کرتی ہے یعنی جو بندہ اس Calculation کو Calculate کر رہا ہوگا جیسے فرز کرے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر ایک Simple Pendulum ہے ٹھیک ہے اور ہم ایک Experiment Perform کر رہے ہیں اس کے ساتھ دھگا بان دیا ہم نے دیوار چھت کے ساتھ اور دوسرے سرے پہ ایک Mass بان دیا اب ایسا ہے کہ جو Observation لے رہا ہے بندہ اس کا جو Procedure ہے وہ اس کو صحیح طرح سے Adopt نہیں کر رہا یعنی جو جو باتیں بتائی گئی تھیں کہ آپ نے ان چیزوں کی احتیاط کرنی وہ ان کی احتیاط نہیں کرتا فرض کریں وہ جب یہ Reading Note کرتا Stop واس سے کہ کتنی دیر میں یہ Pendulum اس A Position سے B Position پہ آتا اور پھر B سے C اور پھر واپس یعنی اسی طرح سے وہ A پہ آئے گا اس time کو Note کر رہا ہے لیکن وہ ساتھ میں اس Reading کے بہت ہی Close ہے یعنی اس کی جو Sans کی جو ہوا ہے وہ اس Reading پر پڑھ رہی ہے جس سے کیا ہوگا جی کہ اس کی یہ Reading جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں آئے گی اب یہ وہ ایک تو وجوہات بن سکتی ہیں یہ Reading لینے کی ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم کسی Liquid کی Volume کی بات کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ایک Tube ہے جی ٹھیک ہے اس میں ہم نے کوئی Liquid جو ہے اس کے اندر ڈالا اور اس کا Volume ہم نوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے ملی لیٹر ہے اب ایسا ہے کہ جب وہ ہم اس میں ڈالتے ہیں Liquid تو اس کی Viscosity کی وجہ سے وہ کیا ہوگا جی اس طرح سے اس میں منسکس جو ہے وہ پیدا ہوگا یعنی یہاں سے وہ اس طرح سے اور ادھر سے اس طرح سے ہمیں انچا دکھائی دے گا اب یہ منسکس جو بن رہا ہے فرز کریں یہ ریڈنگ یہاں پر آرہی ہے 29 ملی میٹر ٹھیک ہے یہاں پر آرہی ہے یہاں پر آرہی ہے 30 ملی لیٹر اور ادھر آرہی ہے جی 28 ملی لیٹر اب اگر وہ پرسن جو ہے جو Observation لے رہا ہے وہ اپنی آئے کو بالکل Exact اب Exact جو ہے اس ریڈنگ کے سامنے نہیں اگر رکھتا ٹھیک ہے اگر سامنے نہیں رکھتا تو کیا ہوگا کہ وہ منسکس ایک تو لور منسکس کے سامنے اس نے ریڈنگ لینی ہے ٹھیک ہے اپر کو لے گا تو وہ زیادہ شو ہوگی اور پھر اس کو بالکل ریڈنگ کو اپنی آئے کے سامنے رکھتے ہوئے ریڈنگ لے گا یعنی اس کی جو Precutionary Measures ہیں وہ اگر وہ نہیں پرفارم کر رہا تو یہ جو Error Rise ہوگا وہ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ Error جو ہے یہ Personal Error ٹھیک ہے جیسے میں نے بات کی تھی شروع میں اب اس میں اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اب اس طرح کے Errors جو Arise ہوتے ہیں وہ Personal Errors میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور ٹائپ آتی ہے جی Error کی چلیں ادھر ہی اسپیس اگر ہوگا تو ادھر ہی بنا لیتے ہیں جی سے سسٹم جو ہے وہ پہلے سے ہی Error شروع کر رہے ہیں یعنی اگر میں ایک ویٹ میئر کرنے والی جو مشین ہوتی جو کہ بیسیکلی میئر کر رہی ہوتی ہے لیکن اس پہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے یہاں پر ریڈنگ آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیجیز کے والے سے فرس کریں سیونٹی کیجی کسی کا میئر آ رہا ہے لیکن اب کیا ہوگا کہ ابھی ہم اس پہ کھڑے نہیں ہوئے اور ہم دیکھ رہیں گے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹو کیجی یا فائف کیجی میس شروع ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ اس میں Error ہے اب یہ Error جو ہے بیسیکلی یہ Error اس کو ہم کہتے ہیں یہ Systematic Error اور یہ چونکہ زیادہ ویلی شروع کر رہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ Positive Positive جو ہے وہ Error ہے یعنی Zero Error ہے ٹھیک ہے اسے Zero Error کا نام دیا جاتا ہے Positive Zero Error ہے اور اس کو جو بھی ہم جب اس پہ کھڑے ہوں گے فرض کریں اب ہم اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو اب اس پہ وزن آتا وہ 72 kg آتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا جو اصل جو Mass ہے وہ 70 kg ہے ٹھیک ہے جبکہ جو اس میں 2 kg تھا وہ اس کا Error تھا پھر اسی طرح اگر فرض کریں ہم ابھی اس پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ جو یعنی ہم کوئی چیز رکھتے ہیں فرض کریں یہاں پہ میں کوئی Object رکھتا ہوں جس کا Mass 2 kg اور یہ اس پہ اب 0 kg شو کرتا ہے یعنی یہ شو کر رہا ہے کہ اس پہ کچھ نہیں پڑا ہوگا اس کا مطلب ہے اور اگر فرض کریں اس پہ میں اس سے تھوڑا سا زیادہ Mass رکھتا ہوں میں 2. 3 kg رکھ لیتا ہوں 3 kg مجھے پتہ اس کا Mass 3 kg یہاں پہ 1 kg شو رہا ہے اس کا مطلب اس دفعہ جو Error ہے وہ Negative 0 Error یعنی یہ کم ویلیو شو کر رہا ہے یہ Negative 0 Error ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر لگ دیں گے اور اب ہم جب اپنا Practical Perform کریں گے تو ہم اس ویلیو کو جو Negative 0 Error کے طور پر ہمیں پتا چل رہی ہے جو کتنی ہے جی 2 kg ہے ہم اس کو یعنی پلس کر دیں گے یہ چونکہ کم ویلیو آ رہی ہے یعنی ہمارا جو فرس کریں اس کیس میں جب ہم اس پہ کھڑے ہوتے تو ہمارا جو Mass آئے گا وہ شو ہوگا جی 68 kg ٹھیک ہے جبکہ 2 kg اس میں Error تھا جو کہ Negative 0 Error تھا تو ہمارا جو Mass بنے گا وہ کتنا بنے گا جی ہم اس میں لکھیں گے 2 kg add کر دیں گے تو 70 kg ہی آجائے گا ریزلٹ تو اس طرح سے اب اس میں سکرو گیج وغیرہ تو اگر اس سکرو گیج کو آپ نے صحیح طریقے سے اس کا Error نہیں چیک کیا وہ ٹھیک ہے تو آپ کے جو ویلیو اس میں Correct values نہیں آئیں گی وہ اس میں کوئی نہ کوئی Error رہ جائے گا اور جس کو ہمیں جو وہ اس Systematic Error کی وجہ سے Zero Error کی وجہ سے اس کی Correction کرنی پڑے گی اس ساتھ ہم نے دیکھا Systematic Error تو یہ بھی ہے پھر جیسا Personal Error کی بات کرے تھے تو اس میں ایک بات اور بھی Error ہم کر سکتے ہیں کہ Personal Error میں یہ بھی ہے کہ بندے کو یہ نہیں پتا کہ کونسا انسٹرومنٹ کس ایکسپیرمنٹ کے لیے زیادہ محصر ہے یعنی فرض کریں ایک چھوٹی سوی بال اور اس کا ڈائیمیٹر معلوم کرنا ہے اور بندہ سکیل سے اس کا ڈائیمیٹر معلوم کر رہا تو یہ اس نے inappropriate device لیک کیا ہے اس میئرمنٹ کے لیے جبکہ اس کے لیے appropriate device سکرو گیج ہو سکتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو Personal Error وہ بندے کی اپنی ان ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے آتا ہے جبکہ جو systematic error ہے وہ بندے کی ان ایکسپیرینس اس میں وجہ بن سکتی ہے یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ zero error لینا یا نہیں لینا لیکن اس میں systematic یعنی آپ کا جو system ہے جو آپ کا device اس کا زیادہ رول ہوتا ہے main رول اسی کا ہوتا ہے پھر اسی طرح اگر ہم third error کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاس third error آتا ہے type random error آتا ہے اب random error کیا ہوتا جی کہ آپ نے ایک experiment start کیا اور اس وقت جو temperature ریڈنگ پہلی لی 15 degree celsius پہ لی ہے اور جب آپ 2nd ریڈنگ ہے ٹھیک ہے آپ 2nd ریڈنگ لیتے ہیں 2nd ریڈنگ لیتے ہیں temperature جو ہوتا ہے 21 degree celsius پہ آجاتا ہے اب کیا ہوگا کہ آپ ریڈنگ میں معمولی سا اس temperature میں انکریز ہونے کی فرق آئے گا یہ پہلی ہے اور آپ 2nd observation یہ میچ نہیں کریں گی تو اس سے آپ کی precision ہے اس میں فرق پڑے گا اور جس سے ایک کس طرح سے یہ یعنی کس وجوہات پہ یہ بنتی ہیں اور پھر کہ errors کس کس type کے ہو سکتے ہیں